اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے کرنیڈا کے حوالے سے بہت سے بلوگز کیے مختلف انگلز پہ میں نے گفتگو کی اور لیکن جو مجھ سے زیادہ سوال کیے جا رہے ہیں جو کالز آئی ہیں وہ بہت سے لوگوں نے اس علم کی حوالے سے باتیں کی ہیں انہوں نے پوچھایا اور سوال کرنے والوں میں سے میں نے یہ محسوس کیا ہے وہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ملک کے سیاسی اور معاشی حالات سے دل برداشت آتے بہرحال میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کینیڈا میں سیاسی پناہ گزینوں کے متعلق ایک بڑا ویڈاوک کر لیا جائے تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے جس میں کینیڈا میں سیاسی پناہ گزینی کی مختصصی تاریخ کو بھی میں اس سمجھ پیش کروں گا کیونکہ جب بھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس کا سیاسی پسے منظر اس کا تاریخی پسے منظر بھی میں آپ کو انفرم کرتا ہوں ہندوستان میں برطانوی سامرات کی خلاف سیاسی جد جہد کا طریقہ کار اٹھانہ سو ستامن کی جنگی ازادی کے بعد بدل گیا اور بیسویں صدی کے آغاز میں کچھ حریت پسندوں نے غدر پارٹی کا کی بنیاد رکھی جن کا مسکن زیادہ تر پنجاب سے تھا سکھ براکیمیونٹی زیادہ تھی اس میں کیونکہ جب ان کا عرصہ حیات انگریزوں نے تنگ کیا ان کے کارکولان کا اور تاریخ کا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ امریکہ اور کنیڈا میں ہجرت کر جائیں اور وہاں سے محفوظ ترکی سے اپنی تاریخ کا جائی رکھے جب وہ وہاں پہنچے تو امریکہ اور کنیڈا میں انہیں سخت نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا غدر پارٹی کے ممتاز رہنماؤں میں بھوپال کے برکت اللہ صاحب بہت قابل ذکر ہے بہرحال اس وقت کے کنیڈا کے اور امریکہ کی حکومتوں نے صورتی حال کی نضاقت کو بھاپتے ہوئے امیگریشن کے کامانین کو سخت کرنا شروع کر دیا جب کنیڈا کی حکومت کو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا امیگریشن ایکٹ پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان ہندوستانیوں کو ہی کنیڈا میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جو براہ راست کنیڈا کینیڈین جہاز پر سوار ہو کر بیلی جہاز پر سوار ہو کر وہ ہندوستان سے کنیڈا پہنچے گئے لیکن ایسا ممکن اس لیے نہیں تھا کہ کینیڈا سے کوئی بھی سروس جو شپ کی تھی وہ ہندوستان سے براہ راست کنیڈا نہیں آتی تھی تو لیکن اس کے باوجود پھر اس کینیڈین جہاز سے کیونکہ وہ نہیں جا سکتے تھے لیکن ہندوستانی رہنماؤں نے جن میں ایک کامریڈ ہر کشن سرجید سنگھ تھے انہوں نے ایک جاپانی جہاز چرٹر کیا اور جس میں 351 سکھ اور 21 مسلمان حریت پسند سوار ہو گئے اور 4 اپریل 1914 کو وہ رمانہ ہوا اور جہاز کے انڈا کے بریٹش کولمبیا کے شہر بینکورپ پہ لنگر انداز ہوا تو مسافروں کے جہاز کو لنگر انداز نہ ہونے دیا اور ان کو برس نہ دی گئی اور اس کے کھلے سمندروں میں اس کو رہنے دیا گیا اور اس پہ ظلم یہ ہوا ان کو کھانا کی ترسیل نہ دی گئی پانی تک نہ دیا گیا اور ان کا کنیڈی حکومت کا یہ خیال تھا بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر یہ لوگ واپس چلے جائیں گے لیکن وہ ڈٹے رہے اور وہاں سے جب مسافروں نے کشش کی کہ وہ جہاز سے بہر آ کر کنیڈا کی سرزمین پہ پہنچ جائیں تو کنیڈی حکومت نے وہاں ان پر فیرنگ کر دی اور پولیس کی فیرنگ سے درجنوں لوگ موت کے گھاٹ ادار دیئے گئے اس پر کنیڈا کی حکومت اور امیگریشن پالیسز کو بہرنگ لکمامی سطح پر سخت تنقید ان پر کی گئی ان کو بنا بھلا کہا گیا باج میں کنیڈا کی حکومت نے سمجھا کہ اب امیگریشن پالیسز میں ترامین کی جائیں اور اسائلیم لینے والوں کو قانون راستہ دینا شروع کر دیا گیا اس کے بعد تو اب آتے ہیں کنیڈیا میں اسائلیم قوانین کے بارے میں اس میں کتنی کنجائش ہے کہ اب بندہ اس کے لئے اپلائی کرتا ہے اسائلیم کا بھی اپورچورٹی مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا تو اب ہم چلتے ہیں کینیڈا کے آئی آر سی سی پیج پر جس پر اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں کیا دی گئی ہیں اس سلسلے میں چوبیس اپریل دوہزار تیز کو امیگریشن قانون میں ترامین کی گئیں جو شخص غیر ملکی شخص فورنر کینیڈا میں کسی طرح داخل ہوتا ہے داخل ہونا چاہتا ہے تو امیگریشن اینڈ ریفیجی پروٹیکشن ایکٹ کا تقاضہ ہے کہ وہ تین کرے کہ اس شخص کو کینیڈا میں داخل ہونے کا حق ہے یا وہ کینیڈا میں داخل ہونے یا رہنے کا مجاز ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں کینیڈا بارڈر سرویس ایجنسی جسے سی بی ایس اے کہتے ہیں اور رائل کینیڈینز مانٹڈ پولیس کنیڈا کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اور کنیڈا میں غیر قانونی طریقے سے روکنے کے لیے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے سی بی ایس سے اور آر سی ایم پی آج ہو آیا وہ اس ملکی اور غیر بین لقوامی شرکتدار ایسے افراد تو روکنے اس میں مل کر وہ کام کرتے ہیں جو غیر قانونی طور پر سمندری راستے سے یا امریکہ سے زمینی راستے سے یا ائرپورٹ کے ذریعے وہ داخلہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ کنیڈا میں پناہ گزینی کا حق اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ افراد کنیڈا میں پاک پناہ گزین ہو سکتے ہیں جو ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں کنیڈا کے ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں یا پھر وہ ان لینڈ کر جاتے ہیں ائرپورٹ سے بہر آ جاتے ہیں تو وہ آن لائن بھی اپنے پیٹیشن دہر کر سکتے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی کینیڈا میں موجود ہے تو سی ای بی ایس سے یا آئی آر سی سی حکام اس بات کا تیعن کرے گا تو وہ پیٹیشن دہر کرے گا کہ آیا کوئی فرض سمات کے لیے امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کے پاس بھیجے جانے کا اہل ہے کے نہیں ہے پر اگر وہ جو شخص درخواست اپلیکنٹ ہے وہ دعویہ جو پناہ گزین کا دعویہ کر رہا ہے کہ اس کی اہلیت کا بھی تعیم کیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے ملک میں کوئی سنگین جرم تو نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کریڈا میں پناہ لینے پر مجبور ہے اور اپنے ملک کی میں کانون کی دستر سے محفوظ رہنے کے لیے وہاں سے اس نے رائے فرار اختیار کر رکھی ہے تو امیگریشن کہ کریڈا کی امیگریشن کانون کے مطابق اسائلم لینے والے کے دعویہ دار کا سٹیٹس جو ہے وہ ان آباد ہونے والے ریفیو جیز سے برکل مختلف ہوتا ہے اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسائلم کے مطلعشی کینیڈا کے میں جب وہ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں اپنی اپلیگریشن دے دیں کیونکہ وہاں ان کا سٹاف موجود ہوتا ہے آئی 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 آئر بی کا آئی 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 آئر سی سی کا لیکن اس میں پھر آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں تو پھر آپ ان لینڈ ہونے کے بعد ہی کلڑا سے باہر آ جانے کے بعد کسی وکیل کے ذریعے یہ اپنی پیٹیشن دائر کر سکتے کریں اور تاکہ وہ وکیل آپ کے کچھ اپنے معاوضہ کے ساتھ آپ کے کیس کو پرسٹ کر سکے کلڑا کا جو ادارہ آئی آر بی ہے وہ ایک آزاد اور نیم عدالتی ٹریبنل ہوتا ہے وہ اس کے سامنے اس کی پیٹیشن پیش کی جاتی ہے اور جس میں اس کی بڑی منصفانہ سماعت ہوتی ہے اور ان درخواستوں کا فیصلہ پیش کردہ ان کے شواہد اور دلائل کے برات جو ایس او پی آپ نے دیا ہوتا ہے جو پیٹیشن میں آپ نے درج کیا ہوتا ہے جنہی وجوہات کی بیان سے آپ وہاں پہنچیں ہیں اس کا وہ جائزہ لیتا ہے امیگریشن اینڈ ریفیجی پروڈکشن ایکٹ کے تحت تحفظ کا مطمئنی شخص کنیڑا میں ایک ایسا فرد ہے جسے ذاتی طور پر تشدد کے خطرے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو ظالمانہ اور غیر معمولی سلوک جرسزا کا خطرہ لاحق ہو اگر امیگریشن اینڈ ریفیجی پروڈکشن ایکٹ کے تحت اس ادارے کو یہ پورا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہے ایک بار جب شخص کو اسیلم دے دی جاتی ہے پیار ترخواست پر اس کی کاروائی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے گزر اوقات کے لیے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے اس کو آردی طور پر ورک پرمیٹ چاری کیا جاتا ہے اگر کوئی درخواست دہندہ فیڈل سے صوبہ میں جانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کے اقدام کے بارے میں اسے آئی آر بی آئی آر سی 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 بی ایس ایس کو انفارم کرنا ہوتا ہے اور اپنا نئے ایڈریس بھی ان کو فراہم کرنا اس کی لیے ضروری ہوتا ہے اور وہ جو فیڈل کی طرف سے اس کو مالی ایانت کی جاری ہے اس کی ہیلتھ کے حوالے سے دوسرے معاملے میں تو یہ ذمہ داری پھر صوبوں کو منتقل ہو جاتی ہے اور صوبے اور میسپیلٹی اس کو مدد فراہم کرتی ہے اور یا پھر انجیوز بھی وہاں موجود ہیں جو وہاں ان کی مدد کرتی ہیں اس زمن میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا امومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کلڑا میں اچھا کئی لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلے کیسے نوجیت کے ہوتے ہیں کیسے ممکنہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں تو اس کے فیصلے امومی طور پر مصبت ہوتے ہیں اسیلیم کے پیٹیشنز پر مصبت فیصلہ موصول ہونے پر پیٹیشنز کو محفوظ شخص کا درجہ دے دیا جاتا ہے جس میں وفاقی مالی ایانت سے چلنے والی سیٹلمنٹ سرویسز ان کے لیے دستیاب ہو جاتی ہیں اور ایک مصبت پری ریموور رسک اسیسمنٹ کے تحت اس پیٹیشنز کو درخواست دے دندہ کو محفوظ قرار دے دی جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو بندہ اب کنیڈا میں رہ رہا ہے وہ اب محفوظ ہے اور زیادہ تل معاملات میں مستقل رہائشی یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کا کے لیے بھی وہ درخواست دے دیتا ہے اور اس کو پرمنٹ ریزیڈنس کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسی سٹیٹس کو انجائبی کر سکتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ اس کو سٹیٹنشپ بھی مل جاتی ہے یہ تو تھی اسائلم کے کامانین کے مطالق سے کچھ سوریسی کفتگو اور لیکن اس میں ایک بات وضاحت طلب پھر میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا شوق ہے اسائلم کا آپ نے وہاں سے اپنے پناہ ایزا ریفیوجی جانا ہے وہاں سے اپنے پناہ لینی ہے اسائلم لینی ہے تو پھر آپ ویزا کے حصول کے وقت پروسس کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ذکر نہ کیجئے گا اپنے ایس او پی میں جہاں آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں یا کسی مولیڈیا میں آپ کو خطرہ ہے فلا فلا کمیونٹی سے خطرہ ہے یا آپ کو حکومت سے خطرہ ہے اور یہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں تو اب آپ تو پھر آپ یاد رکھے گا آپ کو ویزا شروع نہیں ہوگا یہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے گرنیڈا پہنچ جائیں وزٹ ویزے کے ذریعے اور ایلمائی کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے گرنیڈا پہنچ جائیں ان لینڈ ہو جائیں اور وہاں پہ جو موجودت ہے ائرپورٹ پہ عملہ آئی آر سی سی آئی آر بی سی بی ایس سے ان کو بھی بتانے کیا آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ جب آپ وہاں ان کو بتاتے ہیں تو ان کے سوالات کی بچھار سے آپ گھبرا جائیں گے اگرچہ وہ آپ کو لیپورٹ تو نہیں کریں گے وقتی طور پر لیکن آپ کے لیے وہ ساتھ آٹھ گھنٹے کا عزیزت کا مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے لیڈا سے ائر لینڈ ہو آپ ائرپورٹ سے دائر آئیں وہاں کو ارسا سیٹل ہو دیکھیں اس کے بعد وہاں واقعہ کی بڑی تعداد موجود ہے جو یہی کیسز کرتی ہے ان کی ایکسپیڈیز ہوتی ہیں ان کو آپ کچھ معافضہ جو چار سے پانچ ہزار ڈاللر تک وہ لیتے ہیں تو آپ ان کو فیصدہ کریں وہ آپ کے لیے پھر آپ کا دفعہ بہتر انداز میں کر سکیں گے اور یقینی آپ کو پھر اسائلیم مل بھی جاتی ہے ورک فرمٹ بھی مل جاتا ہے اگر مستقبل بھی آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی اسائلیم کے حوالے سے گفتگو اور مزید آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ میرے نمبر جو ڈسکرپشن میں موجود ہے پوچھیں بس